آج تک انہوں نے افشین پر تو کوئی روک ٹوک لگائی نہیں ٹھیک ویسی آزادی اب وہ ہادیاں کو بھی رہی ہادیاں وہ لڑکی بہت تیز تھی مگر وہ مجھ سے اتنے پیار سے بات کرنی تھی جیسے ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ آیا ایسا تو نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے تم میرے کیا ہو 21 اپریل سے روزانہ شب سات بجے کبھی کچھ فاصلے ہم کو دیا دیں گے لگتا ہے آج تمہاری سہیل ہی نہیں آئی ایسے بڑی ظالم ہے وہ اسے کسی کا احساس ہی نہیں کچھ سمجھایا کرو اسے تم اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ایسے نا اس کی بے قدرین نہیں دیکھی جاتی میں تو اس کا خیر خواہ ہوں اس کا ہمدر دوں اسے تو اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اب دیکھو فارس کو وہ تو اپنی زندگی جی رہا ہے رام سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایش کر رہا ہے اور اسے دیکھو یہ کیا کر رہی ہے اسے چاہیے یہ اپنے بارے میں بھی سوچا کرے کیا سوچے وہ اپنے بارے میں اس کے پاس رہ ہی کیا گیا ہے جو جائدات ہی نا فارس اپنے نام کروا چکے ہیں ساری کی ساری میرا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو میں تمہارا یقین کروں ایسا ہی ہے اگر یقین نہیں کرنا تم مت کروں ایسے کیسے ہو سکتا ہے نمرا اتنی بے وکوف نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی میرے جاننے والے نے بتایا ہے کہ یہ گھر اسی کے نام پہ ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے زیورات وغیرہ بھی ہیں بڑی حبریں رکھی ہیں کہ اس کے پاس جنری ہے بینک بیلنس ہے جائداد ہے کیا کہنے ہیں آپ کی لیکن شاید آپ کے حبر رکھنے والے نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جو فارس کے ہاتھ سے بچ کیا تھا وہ نمرا کے چچا نے اپنے نام کروا لیا اور آپ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور ہاں نمرا کی طرف ہی جا رہی ہوں کوئی میسیج دے نا موسیقی 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 یہ وہاں جا کے کیا کرے گی اس کو دیکھ کے تو فارس کا موڑی خراب ہو جائے گا ہاں خیر موڑ تو خراب ہوئی جاتا ہے چلو گھر کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کسی کو ہونا چاہیے پیچھے اور ہاں یہ مجھ سمجھنا گھر کے مالک چلے گئے تو تم کوئی دھیان ہی نہ دو چلو پھر میں جا کے نہ تیاری کرتیوں اور ایمن کو سرپرائز دیں گے آپ بالکل بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم آ رہے کیا ہوا نمرا باچی موڑ نکل رہا ہے یہ کیسے کیا آپ نے دیکھ کے گھرتی رہا کیا کر رہی آپ کو چھوٹ لگی چھوڑیں اس کو کیا کر رہی آپ موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی بھرین 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 کیا ہوا ہے کیوں رہی ہو بیٹا مجھے باتھاؤ نہ ہوا کیا ہے بھرین دیکھ میرا دل نارس رہا ہے بیٹے کیا ہوا ہے اچھے بتاؤ بیٹے امی جس کا سرپرست نہیں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی میں زندہ نہیں رہا ہوں مر جاؤں کیوں ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم فرید اچھے بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے کیا بات ہے بلو نا بڑے گنگاتی ہیں نا آپ اپنی خاندانی شرافت کے بڑا مان ہے آپ کو اپنی بیٹیوں پر یہ تو مجھ سے کس طرح بات کر رہی بس کر دیں اب آپ چاہے جتنا مرضی میری باتوں پر حیران ہو یہ مجھے بلکل ہی جھٹلا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا جسے میں نے آئینہ دکھانا تھا نا میں دکھائیں موسیقی یا اللہ پاکل تو نہیں ہو گئی یہ لڑکی کیسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ضرور کسی سے جھگڑا کر کے آئی موسیقی تو اگر آپ جانتے تھے مجھے فرہین کا آپ کے آفس میں کام کرنا نہیں پسند آئے گا آپ نے اسے کیوں جوب دیئے آواز نیچی رکھو ہمارے ہاں اس انداز میں بات کرنے کا رواج نہیں ہے آپ کے یہاں جو جو رواج ہے نا وہ سب میں دیکھ رہے ہیں اور ان کو بدلوں گی بھی پہلے تم خود کو بدلو اپنی آنکوں سے تاثب کی اینک اتارو اور اپنے سوچنے کے انداز کو ذرا پوزیٹیف کرو پھر شکت کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں رہے گی میں جو ہوں جیسی ہوں بلکل ٹھیک ہوں یہ بات آپ سن لیں تو کیا چاہتی میں گھر آنا چھوڑ دوں یہ میں نہیں یہ تو آپ چاہتے ہیں گھر آنا تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے میں بیکار کی بحث نہیں کرنا چاہتا خاموش ہو جاؤ میرے ماں بھاپ نے میرے بہت ناز نقرے اٹھائیں مجھے اپنی بات مرمانے کی عادت ہے یہ بات آپ سمجھیں سکون میں رہیں گے مجھے اپنی بات شایستا 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 کیوں آپ کو یہ کیوں یہ کیا ہے بھئی؟ یہ کیسا کاغذاتیں؟ کیا چیز ہے؟ کیا رو؟ یہ معاملہ بھی غتل ہوا ہوا کیا؟ ارے طلاق بھیج دی ہے اس نے اسے یہ تو ہونا ہی تھا اس کے اثار تو مجھے پہلے سے ہی نظر آ گئے تھے اس نے کبھی میرے بیٹے کو اپنا سمجھا ہی نہیں نہ اسے اپنی محبت دی ہے ایسے کاموں میں ایسی ہی ہوتا ہے ہاں خیر رشتہ تو یہ واقعی بے جوڑ سا ہی تھا آپ لوگ مجھے تھوڑی ہمدردی دکھا دیں تھوڑی اپنائیت دیتے کیا آپ احساس دلائیں بیٹا؟ تم نے کبھی اپنا سمجھا ہمیں کبھی بھی نہیں ہم سے کبھی کوئی مشورہ نہیں کیا کبھی کچھ پوچھا نہیں بغیر پوچھے بغیر اجازت کے اپنا سب کچھ جو ہے وہ فارس کے حوالے کر دیا اپنی پروپٹی کے پیپر ساری اتھارٹیز یہ تو ہونا ہی تھا صحیح تو کہہ رہے تم نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں ہے اور یہ تو ہونا ہی تھا آپ پشتانے سے کیا فائدہ لیکن اپنا دل تو پھر ویسا ہی ہے بیٹا جتنی دیر اس گھر میں رہنا چاہو رہو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے ہیں اور کھلے ہی رہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے چاچا اور ویسے مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے ہاں رہنے بچاری زیادتی تو بہرحال ہوئی ہے اس کے ساتھ لیکن میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئی ہے امی ایمان ہے نا ایمان نے مجھ سے آفیس میں بتتمیز ہی اس نے مجھ بلزام لگایا کہ میرا حارم بھائی سے چکر چڑ رہا ہے وہ بھی آفیس میں سب کے سامنے ایمان آفیس میں سب کے سامنے بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے میں اس ملنے کے لئے جاؤں گے اس سے سوال کروں گی کس بات کا مطلع لے رہی ہو ہم سے کیوں کی ہے تم نے ایسا چادر لے کر آمی میں ابھی جاؤں گی امی رک جائیں میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گی میں نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے نہ ہی میرا کوئی جرم ہے اگر میں خاموش تھی تو صرف اور صرف حارم بھائی کی وجہ سے پر اب بس بہت ہو گیا ہے چلیں فرید ابھی جاؤں میری چادر لے کر ہوں ہم ابھی جائیں گے اس سے جا کر بات کریں گے ایمن یہاں آفیس آئی اتنا کچھ ہو گیا ہے میں فرید کا سامنا کیسے کروں گا فرید بی بی تو بلکل میرے بچوں کی طرح سے ہے بلکہ میں نمخوار ہوں آپ کی پوری فیملی کا فرید بی بی میرے سامنے اتنی بڑی ہوئی ہے اس وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھا مگر ماف کیجئے گا میں اس بچی کی اتنی انسٹ برداشت نہیں کر سکا اور اسی نیے میں آپ سے آپ کی میسیس کی شکریت تغیبت آپ نے ٹھیک ہے میری ساری میٹنگز کینسل کرتے ہیں میں خر چاہ رہا ہوں آفیس چاہ کر وہ سنائی اس کو کہ بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی امی ٹھیک آئی تو دیکھو ذرا اس کی گھر سے نکالا تو آفیس پہنچ گئی توبہ ہے بھائی ہاں تو اور دیکھ رہی ہیں آپ بھئے حیرون اس طرح کسی اور پر پیسے خرچ کریں مجھ سے تو بلکل برداشت نہیں ہوتا یہاں رہتی تھی تو ایسے ٹھاٹ بارڈ تھے جیسے اپنے باپ کی جائدات سے خرچ کر رہی ہیں شہرم بھی نہیں آتی نا ہیسے لوگوں کو اپر سے ہاں آہ اچھا ہمی میں آپ سے بات کرتی ہوں ابھی دوبارہ اللہ حافظ حارون حسینہ چھڑو حارون چلا میں ساتھ حارون آپ کیا بڑھ رہا میرا ہاتھ چھوڑے حارون کیا باتتی ہے چھوڑے موسیقی اوہ تو یہ چل رہیا انہوں نے اپنا قصور تو بتایا نہیں ہوگا سارا الزام تو مجھ پر ڈال دیا ہوگا جیسے ہر دفعہ کرتے ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ابھی بکواس پند کرو میں سب سن چکا ہوں مزید تمہارے ہاتھوں بے وکوف نہیں بن سکتا حارون کیا ہے یہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا مجھے سب دیکھتا ہے سب جانتی ہوں میں اس کو بھی اپنے اوفیس میں رکھ لیا ہے نا وہ بھی میں جانتی ہوں کیوں رکھا ہے تاکہ آپ جب اوفیس میں بھی جائیں تو آپ اس کے ساتھ آپ نے مجھے دھپڑ مہ رہے ہیں مجھے اس لڑکی کے ہاتھیں آپ بھول گئی میں کون ہوں آپ بھول گئی میں کون ہوں آپ بھی ستھی ہو گئی اس گھر میں میری آج کب بتلا لوں گی میں ایک ایک سے بتلا لوں گی یاد رکھنا بھول گیا ایمان مجھے محف کر دو میری بہنم مجھے محف کر دو بپو حرون مجھے محف respected مجھے محف محف جا ارے میں نے کہا تھا نا کامل میاں کے آگے مت آنا لگتا ہے فیضی آگیا آتا ہوں لے کر ابھی تیرے فیضی نے بڑا طلاب دیا ہوئے پولیس آگئی پولیس آگئی موجود موسیقی 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 جاو میں نے تم سب سے کھاپی تھا اور ٹیپے نظر ذرکھو سب سے کھاپی تھا بھائی سنا ہے تم لوگوں نے اس علاقے کو اپنے باپ کا علاقہ سمجھے بہت منمانیاں کر رہے ہو نہیں سب 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 میں بہت شریف آگوی ہوں مجھے دکھیا آپ ان کو دیکھیں صاحب صاحب میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں نے غلط فیمی کیا صاحب مجھے جانے دیں صاحب مجھے چھوڑ دیں ہاں تو بہت شریف آگوی ایک کام کرو اسے ان سب سے الگ کرو بلکہ میرے کامرے میں لیا اسے نمان نگال اس کی شرافت مجھے 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 تو یہ بیسے لے کر آتی اپنے ساتھ کیا رہے تھے جوس پلائیں کیوس پلائیں مجھے مجھے کہاں کے رہنے والے ہو صاحب میں نے آپ کو پتایا پیر میں بہت شریف آدمی ہم صاحب جتنا پوچھا جائے اسی کا جواب دو شہر میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے صاحب وہ میں سب کراچی کراچی میں رہتا ہوں صاحب آدھی مجھرم ہے یہ یہ آنکھیں بتاتی ہیں مجھے 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 بہت دماغ لڑائے جب خالہ خالہ کو پتا چلے گا کہ ہم سب مستقل یہ ہی شفٹ ہو گئے تو وہ تو بڑی باتیں سنائیں گی مجھے 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 پہلے آئی تھی تب بھی تم سبزی کاٹ رہی تھی اور ابھی بھی تم سبزی کاٹ رہی ہو ارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے کہ تمہارے کیا دھیان کہیں اور ہے تمہیں تو فارس بھی برداشت نہیں کر سکا اسی لئے اس نے سنہ سے شادی کر کے نا تم سے جان چھڑوائی ہے آپ مجھے ڈانٹ لیں کام کروالیں لیکن میری کردار کے بارے میں ایسے بات نہ کریں کیوں بات نہ کروں ارے وہ ہے نا تمہاری چاہیتی فارین اس کی بھی طبیعت ایمن نے خوب اچھے طریقے سے حساب کی ہے پریشان کر کے رکھا باتا ہوں منوس ماریوں نے ارے تم جیسیوں کو نبٹنا نا ہمیں خوب آتا ہے دس منٹ کے اندر اندر کھانا بناو مجھے بھوک لگ رہی ہے اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی نا تو کہیں اور جا کے رہ لو زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے ارے اتنی شاپنگ اتنی دھیر ساری چیزیں کس کے لیے لائے ہیں آپ تمہارے لیے لائے ہیں اور کس کے لیے لے گیا آنے بڑی مہنگی لگ رہی ہیں مجھے ارے قیمت کے فکر نہ کرو جب پیسہ ہے تو خرچ کیوں نہ کریں اب ہمارے نصیب کھل گئے ہیں اب ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے ادھر ہماری بیٹی خوش ادھر ہم خوش وہ اپنے گھر میں راج کر رہی ہے اور ہم نے بھی اپنی ذہانت اور اکلبندی سے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دی اس لیے پیسوں کی کمی نہیں ہے جو چاہیں گے خرچ کریں گے یہ سوٹ تو بڑا ہی خوبصورت ہے آپ کوئی گولڈ کی چیز نہیں لے کر آئے گولڈ کی بھی لائیں گے چاہے تو پلا دو ہاں ہاں نمرا بورچہ خانے میں میں اس کو کہتی ہوں ہے تو بڑی سستل وجود سیکنڈوں کا کام گھنٹوں میں کرتی ہے نمرا نمرا ارے اپنی چچا کیلئے چاہے لے آؤ بسے آپ اکیلے چلے گئے مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں میں اپنی بسند کی لے لیتی چیزیں میں نے سوچا میں تمہیں اچانک دوں گا تو تمہیں زیادہ خوشی ہوگی پیشن کی فائملی کا کچھ پتا چلا ڈاکٹر صاحب حاصل تو بہت شدید تھا گاڑی بھی اُلٹ گئی تھی اس میں یقینا موبائل بھی تھا جو نہیں مل سکا لیکن گاڑی کی نمبر پلیٹس ہے ہم ان کا پتا لگا سکتے ہیں امیدیں جلدی مل جائیں میڈم جیس گاڑی کا حصہ پیش ہے اس گاڑی کے مالک کا پتا چل گیا ہے ان کی فائملی سے کونٹیک کرنے کی کوشش شکر بیٹا تم پریشان نہیں ہو میں جمشید و شاہستہ سے بات کروں گی سمجھائیں اپنی بیٹی کو دادی اور کتنا برداشت کو ہلو ہارم بول رہا چھو یہ میری گاڑی کا نمبر ہے کہاں کیسے ایمن ٹھیک تو ہے نا میں پہنچ رہا ہوں میں پہنچ رہا ہوں کیا ہوا سب خیریت تو ہے ایمن کے ساتھ حادثہ پیش آگے ہے یادا وہ خود تو خیریت سے ہے نا آپ اسے ہسپیٹ لے کے جا رہے ہیں بے ہوش ہے میں وہیں جا رہا ہوں پیٹا مجھے بتاتے رہنا جی دادو کیا ہوگی آئی یادا تیم کرنا باریس ٹا من بتاتے رہا ہے باریس 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 کم آئے ہو میں آئید ہوں میں بس آئیے بھی ہم وہ دینیو کیلے یہ چاہیے وہ میں ایک ضروری کام سے گیا تھا آہ سنہ اے پارس تم کا میٹا بتائی نہیں پارس آئیم اچھا پارس میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں تم تھوڑا سا ریسٹ کرو اور پھر ہم لوگ شالپن کرنے چلتے ہیں ہاں ہاں چائے پلا دے دو اوکی میں چائے لے کیا ہوں تم فریش ہو جاؤ ٹھیک ہے میں در دیکھتے اس رپورٹ کے مطابق آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے میں نے اپنے سارے دوست احباب جو ہیں انہیں بتا دیا ہے یہ بہت بڑا کاروبار شروع کرنے والا ہوں ہے بہت عزت کرنے لگے ہیں سب میری اب تو جمشید صاحب جمشید صاحب کہہ کے بلاتے ہیں بڑی بات میں نے سب کو بتا دیا ہے بیٹھو کراچی میں سمندر کے کنارے فارس سے بڑا بنگلا بناوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ لاؤ سمجھتا کیا ہی اپنے ارے حارون کی کول آ رہی ہے اللہ خیر کرے دیکھو بات کرنی ہوگی ہلو ہاں حارون بیٹا ایمن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ہسپٹل میں ہے کیا ایمن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیسی ہے میری بچی اس کو زیادہ چوڑے تو نہیں لگی ہے چاہو میری بات کرو بات کرو ہلو ہاں حارون کیا ہوا بیٹا ایمن گاڑی ڈرائیب کر جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہسپٹل میں میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں آپ لوگ فوراں آ جائیں اچھا تم لوکیشن بھیجو ہم آ رہے ہیں ہاں نکل رہے ہیں ہاں نکل رہے ہیں بس مچھو جنگیتا میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری ماسوم بچی کیا ہو گیا میری عیبت کا کامی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ماں گھر میں پریشان بیٹھئے اس لڑکے کو ذرا پروانی ہے ماں کی پتہ نہیں آوارا کام پھر وہا ہے پونی نہیں اٹھا رہا میرا لگتا ہے آگے آپ لوگ یہاں میری کامی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ لوگ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے ہیں ہم اسے ڈھونڈنے نہیں تمہیں لینے آئے ہیں بی بی چلیے ہمارے ساتھ مجھے لینے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایک نمازی پرہیزی عورت ہوں میں کیوں جانے لگی تھا نہیں چلیے بی بی چلیے دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں میرا کسی چورم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں پانچ وقت کی نمازی پرہیزی تاجت گزار عورت ہوں میرا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تم کتنی شریف اور گھرے لو عورت ہو یہ وہاں چل کے تفصیل سے پوچھیں گے مجھے کی وجہ رہی ہے کہاں ہے میری بچی کس حال میں وہ حارون بتاؤ نا بیٹا میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ یہ ایمن کے پیرنٹس ہیں ابھی پہنچیں چوٹ کافی گہری تھی اسی وجہ سے پیشنٹ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے نیکس 24 آرز کافی کرٹیکل ہیں بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹے کرے گا انشاءاللہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ گھر سے گاڑی پر نکلی اچانکہ یہ حادثہ ہو گیا آپ نے پس دعا کریں کہ اللہ خیر کرے میں فارس کو فون کروں اسے تو پتا بھی نہیں ہوگا آپ بیٹھیں میں تاٹی کو بھی نہیں بتایا میں بتا ہوں موسیقی 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 موسیقی